اسلام علیکم تو کیسے آپ سن آج ٹائم ہو رہا ہے صبح کے بارہ آج ہے میرا یہاں پہ ڈے فائی آج پلان بنا ہے یہاں کے سب سے مشہور ریسٹرن یعنی کہ البیگ ٹرائے کرنے کا تو چلیں چلتے ہیں سب سے پہلے تو البیگ کو ڈھونڈیں گے کہ البیگ یہاں پہ کس جگہ پہ ہے اتنا معلوم ہے کہ شاہر ابراہم خلیر روڈ پہ البیگ ہے بڑھ یہ نہیں پتا تھے کس جگہ ہے تو چلیں جی سب سے پہلے البیگ کو ڈھونڈیں گے اس کے بعد البیگ کو ٹرائے کریں گے اپنے ہوٹل آ کے اور پھر دیکھتے ہیں بقیہ دن ہم نے کس طرح سے گزار رہا ہے تو چلیں چلتے ہیں البیگ کی طرف البیگ کو ڈھونڈتے ہیں اور پھر اس کے ٹیسٹ سے لفظت اٹھاتے ہیں آج چھور چوک یعنی کہ کبوتر چوک یہاں پہ مزید حرم جو ہے وہ مزید قریب ہو جاتا ہے ماشاءاللہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے قریب قریب کے کبوتر ماشاءاللہ یہ ہے وہ چوک جو کہ بڑا مشہور چوک ہے حرم کا کبوتر چوک جو کہ مجھے پہلے دن دکھانا چاہے تھا لیکن آج میں نے یہاں پہ کبوتروں کی مزید جو ہے وہ چھونڈے دیکھا تو میں اس کی طرف راگب ہو گیا اب ہم پہنچ چکے ہیں جبل عمر اور ہمیں مل گیا ہے البیگ سب سے پہلے گوڈ نیوز تھی ہے کہ ہمیں البیگ مل گیا اور دوسری بیڈ نیز یہ ہے کہ کبوتر چوک پہ میرا مائک جاگو کبوتر لے کے اڑنچی ہو گئے تھے کیونکہ رہا ہے کافی دھوڑنے کے بعد کافی زیادہ ادھر ادھر بھٹکنے کے بعد مائک تو مجھے مل گیا ہے لیکن اس کے اوپر جو وہ شاید فارم ہوتا ہے وہ کسی نے وہ کسی جگہ کبوتر نے بھینگ دیا تھا یا وہ کھا گیا ہے کچھ بھی ہوتا ہے تو چلے میں آپ کو پہلے یہاں پہ تکھا دوں گے کتنے برینڈوں کے پہلے ہارڈیس اس کے بعد ہے کی ایف سی پھر اس کے بعد پیچھے چلے جاؤ تو پیزا ہٹ پھر جان برگر میک ڈانلڈ اس کے بعد آخر میں ایک ڈاو سٹر اور بلکل لاش پہ ہیں البے آپ ان سارے برینڈز کے اوپر رش دیکھ رہے ہوں گے کہ کسی کے اوپر ایک پرسن یہ دو پرسن سے زیادہ اور بیشتر کاؤنٹرز جائیں وہ خالی ہیں جیسے کہ کی ایف سی اور پیزا ہٹ پھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بلکل ہی کاؤنٹرز جائیں وہ خالی ہیں تو جیسے آپ نے سارے ریسٹرنز دیکھے ہیں میک ڈانلڈز جان برگر کی ایف سی ہارڈیس اور یہ لاس میں براؤس ٹریک تو آخر میں آپ کو دکھاتے ہیں کہ البے البے میں کس قدر زیادہ راشہ ہے ابھی ٹائم ہو رہا ہے ایک بس کے پچھوائے منٹ دیکھتے ہیں ہم البے لے کے کب سے وہ فری ہو جائیں گے اور اپنے ہوتل کی طرف چلے جائیں گے مزید بڑی مزے کی بات یہ ہے کہ ہماری ایک ویڈیو جو وائرل ہوئی تھی پاکستان ورسل انڈیا والے میچ کی تو بلکل یہاں پہ لوگوں نے جب ہے وہ مجھے دیکھا ہے میرے تین چینل کے فالورز تھے تین فالورز نے مجھے دیکھا اور وہ بڑی دور سے آیا اور ماشاءاللہ بڑی ایج کے تھے مطلب میری ہی ایج کے تھے انہوں نے کہا کہ ہم نے آپ کی ویڈیو دیکھی تھی پاکستان ورسل انڈیا کی انہوں نے میرے سے ملائے میٹ اپ کی ہے بٹ انہوں نے ویڈیو بنانے سے انکار کیا کہ بھائی ہمارے ملک میں جب وہ مسئلہ نہ ہو بٹ ہم وہ آپ دونوں کے فین ہے مسٹر افراد بھادیو آپ کو بھی ماشاءاللہ سے انہوں نے یاد رکھا ہے اور مجھے بھی انہوں نے یاد رکھا ہے بہت شکریہ ان لوگوں کا جناب ہم البیگ کی لائنوں میں آگے لگ گئے ہیں شکر الحمدلہ کی باری جہاں وہ جلدی آگئے گا مظلو لائن اب بلکل قریب پہنچ گیا میکسیم ماشاءاللہ اور آدھے گھنٹے تک ہماری بھی باری آجے گی تو پھر البیگ کے بعد انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے ایک لفظت برے دائی کی تسا آجی بھائی جان مل گیا الحمدلہ سے البیگ میں لے کے آگے ہوں بھائی اب چلتے ہوٹر کی طرف لائنوں کی طرف دیکھ رہا ہے لیکن آپ کا بھائی ماشاءاللہ البیگ لے کے آگیا ہے البیگ لے کے آنا کا مطلب یہ ہے کہ جنگ فتح کر کے آنا اور الحمدلہ ہم کی بھائی کا فتح حاصل ہو گئی ہے تو چلتے ہیں جب اپنے اوٹرز کی طرف اچھا ہے جیسے جو چلیں جیسے کہ میں نے البیگ کے بعد آپ سے بات کی تھی کہ میں اپنا آج کا باقیے دن بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو بالکل الحمدلہ آج میں نے کیا اپنے تیسر عمرے کا ارادہ تیسر عمرہ بھی میں نے شروع کیا ہے الجرانہ سے مسجد دائشہ سے پہلے ارادہ تھا لیکن مسجد دائشہ کی جگہ میں آگے ہوں الجرانہ آپ میرے بیگ پہ مسجد دیکھ سکتے ہیں الجرانہ ماشاءاللہ کس قدر خوبصورت ہے کل آپ کو میں نے مسجد دورانہ دکھا ہے اس کا دوپہر کا منظر دکھایا گا اور آج مسجد الجرانہ شام میں بھی بڑا حسین و جمیل بہت ہی خوبصورت منظر جو وہ پیش کر رہی ہے لیکن مزے کی بات کل میں آیا تھا ٹیکسی کروا کے اپنی پرائیویٹ اور آج میں آیا ہوں ایک برس کے اوپر لوکل برس تھی بہت اچھا بہت آرام سے سفر تھا میرے پیشے بیک پہ آپ ایک بس دیکھ رہے ہوں گے وائٹ کلیڑ کی میٹرو ڈائپ یہ ہے جس کے ٹکٹ جو کہ میرے آت میں ہیں اور کرایا نہایت ہی نہایت ہی مناسب چار ریال چار ریال کے اندر میں مسجد جرانہ آگیا ہوں اور کل میں ٹیکسی کے اوپر پندرہ ریال اور کل شاید میں نے پندرہ سے بیس ریال ٹیکسی والے کو پیش کی اپنی کمپلیٹ فیملی کے لئے ٹیکسی تھی ہنڈائی ایچ ون اس کے لئے میں نے کل پندرہ سے بیس ریال پیش کی تھے اور آج میں الحمدلہ چار ریال میں مسجد جرانہ آگیا تو ٹھیک ہے جی یہاں پہ آکے دو شکرانے کی نوافر ادا کریں گے اور اس پہلے وضو کرتے ہیں دو شکرانے کی نوافر ادا کرتے ہیں پھر دو نوافر امرا کیلئے ادا کرتے ہیں اور بانتے ہیں جی امرا کی نیت اس کے ساتھ ہی ملتے ہیں انشاءاللہ مسجد الحرم میں امرا کرتے ہیں اس کے بعد ہم نے جرفات زلزہ اچھا جی تو کل ہم یہاں پر آئے تھے میں نے آپ کی اس کمے کی زیارت کروائی تھی یہ کمہ وہ ہے جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لوہا پہ دیان لگا کے اس کمے کا پانی جہا وہ میٹھا کیا تھا یہ کمہ کھارا پانی کا کمہ تھا اور بعد میں اس کمے کا پانی جہا وہ میٹھا کیا تھا آج میں آپ کو اس کمے کی اور کرامت بھی بتانے لگا ہوں جو کہ کل میں بھول گیا تھا اس کمے پہ میں نے بیشتر جگہ پر سن رکھا ہے کہ اس کمے کے قریب اگر آپ کسی شخص کا نام اپنے انگلی سے لائک یہ نہیں کہ دیوار کو گندہ کرنا آپ نے جس اشارتاں اگر آپ کسی کا نام یہاں پہ لکھتے ہیں تو وہ اللہ تعالی اس کا وسیلہ جو ہے وہ بنا دیتا ہے وسیلہ جو ہے وہ کوئی نہ کوئی شخص بنتا ہے یا کوئی جگہ بنتی ہے لیکن قبول کرنا والی جو دعا ہے جو زجادات ہے وہ اللہ تعالی ہے قبول کرنا والی ذات جو ہے وہ ہر دعا کے اللہ تعالی ہے ہاں وسیلہ کوئی بھی ہو سکتا ہے وہ دعا ہو سکتی ہے وہ کوئی شخص ہو سکتا ہے وہ کوئی دیوار ہو سکتی ہے وہ کوئی جگہ ہو سکتی ہے بھی آکے ہر دعا انسان کی قبول نہیں ہوتی وہی دعا قبول ہوتی ہے جو آپ کے حق میں بہتر ہوتی ہے تو یہاں پر بھی آپ آئیں اپنے اہل خانہ کے ساتھ آئیں زیارات کریں ہر جگہ لیکن کسی جگہ بھی آپ اپنا نام چھوڑ گے نہ جائیں اشارتاً نام لکھیں تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ آپ نے نام لکھیا لوگوں کے پاؤں کے نیچے نام نہ لکھیں تاکہ آپ کے نام کی بدنامی اور وہ نام جو کہ ہمارے پیارے آقا کا نام ہے ظاہر سی بات ہم انہی کے نام پر چلتے ہیں تو وہ نام جو ہنا ہم اپنے نام زمینوں پر دیواروں پر نہ لکھیں کہ لوگ اس نام کا مزاق ہوئے ہیں بہت شکریہ تو چلتے ہیں جی آزان مغرب کا وقت ہو گیا تو مغرب کی نماز ادا کرتے ہیں اچھا جی مغرب کی نماز ادا کر لیا مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد اب ہم باہر آ گئے ہیں اور یہاں پر ویڈ کر ہم اپنی بس کا کیونکہ میں نے آپ سے پہلی ذکر گیا تھا یہ ہمارا نئے ایکسپریئنس ہے کہ ہم نے بس چھوز کی تھی جانے کے لئے جلانا اب بس کا ویڈ کر رہے ہیں بس ماشاءاللہ سے سونا یہی ہے کہ آدھا گھنٹہ یا گھنٹہ ویڈ کرنا پڑتا ہے بات انشاءاللہ امید ہے کہ ہم جلدی بس کے لئے آ جائیں گے تو بس میں ہمارے ماشاءاللہ بہت زیادہ ساتھی جو تھے پاکستان سے جن میں ہمارے ساتھ کڑے ہیں عابض بھائی سے پوچھتے ہیں عابض بھائی کا بھی پہلے بس کا سفر تھا عابض بھائی کا کیسا ہے سفر گزر ہے الحمدللہ جی بڑا زبردست زبردست بڑا مزہ آیا جی الحمدللہ اور میری زندگی میں سب سے بڑا خوش قسمت ہی نہیں ہے اللہ تعالی نے مجھے اپنے گھر بلایا مکہ میں اور میں نے بڑا لطفان دوزوں اور مجھے بہت اچھا لگا اور مجھے زندگی میں سب سے بڑی خوشی ملی ہے اور مدینے میں گیا ہوں وہاں بھی تازین رہا ہوں واپس آیا ہوں اور یہاں میں مجھے جرانہ تو مجھے جرانہ کی طرف ہم آیا مل کے گروپ آیا ہمارا بڑا مزا ہے یہاں پہ نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ فتح ہوئی جنگ پاپ نے یہاں پہ آئے اور یہاں پہ حرام باندہ یعنی نفل عطا کی اور اس کے پر دوبارہ عمرے کے لیے روانہ ہوئے تو یہاں پہ بہت اچھا لگا اور اتمنان ملہ ہمیں اور بہت اچھا لگا تو اب ہم دوبارہ یعنی پوچھ کر رہے ہیں مکہ کی طرف وہاں پہ ہم انشاءاللہ عمرہ کریں گے عمرہ کرنے کے بعد نہیں وہ ادھر جائیں گے ہم صرفہ مربع وہاں پہ ہم سا چکر لگائیں گے اس کے بعد پھر ہم پھر دوبارہ تو باب کریں گے ہمارا بھی دلی نہیں کرتا ہے یہاں سے جانے کو ہوتل کی طرف جانے کو پھر نہیں کرتا ہے یہاں پہ چکر لگاتے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کر کے اب یہاں پہ ماشاءاللہ سے یہ کہہ رہا جائے کہ اب چند روز ہاں پہ باقی رہ چکی ہیں ہمارا جو تھا یاد یہاں پہ ہمارا ڈے فور ہے ڈے فائیو ہے اور ڈے فور دوسرے ساتھی جو تھے ہمارے وہ تھے زوہب بھائی تو ہم زوہب بھائی سے پوچھتے ہیں کہ ہمارا بس کا جو سفر دا وہ کیسا گزر ہے جی زوہب بھائی بس کے ایکسپیرینس کیسا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سب بھائیوں کو دل کی اطاق راگے سے سلام بیش کرتے ہیں سب سے پہلے اللہ پاکی ذات کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسے دوست اطاق فرمائے مقام کرمہ میں جو مجھے اس منزل تک لے کیا ہے اس کے بعد یہ مسجد میں بہت لطف اندوز ہوں اور ایک عجیب کیفیت محسوس کی ماشاءاللہ سرکار کی نسبت یہاں پہ ہے تو ہم ہر مسلمان کے لئے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تمام کو آنے کی سہادت اطاق فرمائے اور ان بھائیوں کا سب سے پہلے میں ان بھائیوں کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیں جو زیارت کروائی اور یہاں پہ لے کے آئے اللہ پاک ان کو اس کا جزائے خیار اطاق فرمائے اور اپنے حبیب کے صدقے ہر سال اپنے بہت شکریہ صحیح بھائی بہت شکریہ حسن بھائی بھائی آپ لوگوں کا تو اب ہم اپنی بس کا بیٹھ کر رہے ہیں امید ہے کہ ہماری بس یہ جو ہے وہ آ چکی ہے ہمارے پاس اور اب ہم تیار ہیں سفر مکہ ریڈی کرنے کے لئے اب ہم عمرے کے لئے بلکل تیار ہیں باقی بھی آپ دے سکتے ہیں کہ زائرین لو جی یہ چھلے گئے ہیں جی آگے چھلے گئے ہیں قیام کرنے کے بعد کچھ ٹائم بیٹھ کرنے کے بعد آخر کار ہماری پاس جاؤ ہمارے یہ پہنچ چکی ہے تو یہ ایک شٹل بل سرویس ہے پری آف کوسٹ یہاں سے آپ بھی لطفاً دوز ہو اور اپنے عمرے کو مزید آسان بنیں تو چلتے ہیں جی عمرہ کے لئے مسجد الحرم جنانہ سے اب ہم واپس آ چکے ہیں اور جنانہ سے واپس آئے تو باسنے ہمیں ہوتا رہا ہے مروہ والی سائٹ پہ تو مروہ والی سائٹ سے ہم مسجد الحرم میں داخل ہو رہے تھے تو راستے میں کسی صاحب نے ہمیں ایک زیارت کروائی ہے اور وہ زیارت میں نے سوچا میں آپ سے بھی شیئر کروں تو آپ یہ میرے پیچھے یہ جو ایک لائبریری دیکھ رہے ہیں مکتبہ مکت المقرمہ یہ ہمارے پیارے نبی خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جائے پیدائش ہے اور یہ پیچھے پہاڑ میں آپ جتنے گھر دیکھ رہے ہیں یہ اہلِ قریش کے ہیں جو کہ گورنمنٹ سے اپروفڈ ہیں کہ آج بھی یہاں پر جو رہائش پہ زیرہ وہ سارے کے سارے اہلِ قریش ہیں ایک دفعہ زوم کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جائے پیدائش یہاں پر انہوں نے یہ ختم کر دیا گیا مطلب یہ زیارت جو تھی یہ بند کر دی گئی ہے کہ لوگ یہاں پر نوافر ادا کرتے تھے تو گورنمنٹ نے یہ زیارت کو بند کر دیا پھر بھی ہم باہر سے اس کی زیارت اس کو باہر سے بغور دیکھ سکتے اور مشاہدہ کر سکتے الحمدللہ جناب تیسرا عمرہ میرا کمپلیٹ ہو گیا ہے تو ابھی مسجد الحرم سے باہر آئے ہیں یقین کریں اس قدر تھکاوت ہو چکی ہی ہے ابھی نہ ہوتل جانے کیلئے میرا چھوٹا بھائی بڑا جذباتی تھا میں نے کہا دوڑے سے بیٹھ جا یہ اسی نے کیامرا پکڑا ہوئے نواز علی نے اور میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں ٹائم بارہ بچ کے دو منٹ ہو چکی ہیں تو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی گھر میں رونکے لگی ہیں لوگ آ رہے ہیں لوگ جا رہے ہیں کچھ عمرے والے ظاہرین آ رہے ہیں کچھ عمرہ کر کے ظاہرین واپس جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی رونکے قائم دائم رکھی ہوئی ہیں خیر الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت دی عمرہ مکمل ہو گیا سعادت دی اپنا گھر دیکھنے کی بار بار دن ہو گیا ہمارا ختم انشاءاللہ کل ملتے ہیں نئے دن نئے پروگرام کے ساتھ ربطہ کے لئے اپنا خیال رکھیے اب ہم لوگ کی طرف سے اللہ حافظ بہت شکریہ اللہ حافظ